رسول اللہ محمد وآلہ وسلم رسول اللہ محمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ نبیہی وصفیہی وحبیبہی وآمینہی وحجتہی نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ علیہ الذین اذهب اللہ عنہم الرسا وطہرہم تطہیران واللعنت الدائمت علیہ اعدائیہم وقتلتیہم وغاسب حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال الہدا فی کتابه العلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتق عن الہوائن هو الا وحی یوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَ اِنَّ الْنِجَا مِلْكِ بَوَازِ بَلَدْ سَلَوَتْ پَدْئِيے اللہم سُلَلَى وَحَمَّدْ وَجَدْ نَعْرِ تَقْبِیرِ نَعْرِ رِسَالَت نَعْرِ حَدْرِي حُسَيْنِيَتْ یزیدیت خاندانِ تطہیر پر بلند تر سلاوت پڑھئیے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بے بندہ سفیادہ پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت لکی آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کی آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے مالک ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے مارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے ہمارے سب سے بڑے دعا امین ضرور کہیے گا مالک حجت دوران بقیت اللہ منتقم و بارس خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنے اپنی دوں کی قبلیت کے لئے بلندر سلامت پڑھئیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد قبلاتہ جو ہے کہ کچھ حرص کروں ازان گرامی صاحبان زبکر بیراد رامی اسلام محبان اہل بیت علیہ وسلم عاشقان حسین بن علی علیہ السلام میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ایک نبی کا فرمان پڑھا ہے میں نے آیت اس لئے پڑھی تاکہ پتہ چل جائے نبی کے فرمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے پرہ نمبر ستائیس ہے سورہ نجم ہے اللہ نے کہا وما ینتقو ان الہوا کہ میرا یہ محمد اپنی خواہی سے بولتا بھی نہیں ہے جب لفظیں بنتی ہیں احادیث بیان ہوتی ہیں جملے بولے جاتے ہیں فرمان سنائے جاتے ہیں وہ میری محمد کی خواہش نہیں ہوتی ان ہوا الا وحی یوحا وہ اللہ کی وحی سنائی جا رہی ہوتی اب جتنے یہاں برادران اسلام ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے اب نبی کے کسی فکرے کو نبی کے کسی حدیث کو نبی کے کسی فرمان کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہوگا اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ بھائی اپنے بھائی کی شان نہیں سنا رہا یہ نبیوں کا سردار ولیوں کے سردار کی شان سنا رہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے جناب سیدہ کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ باپ اپنی بیٹی کی شان نہیں سنا رہا تھا بلکہ رحمت اللی العالمین سیدت و نسائل عالمین کی شان سنا رہا تھا قرآن نے کہا اس زبان پہ مہرے وحی لگی ہوئی ہے اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے حسنین کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ نانا اپنے نواسوں کی شان نہیں سنا رہا تھا بلکہ یہ رسولوں کا سردار جوانان جنت کے سرداروں کی شان سنا رہا تھا اب نبی نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے جو مالا حسین کا تعرف کروایا وہ دو جملے ہیں قَإِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَى نبی نے کہا کہ ہدایت کے چراہ کو حسین کہتے ہیں دوسرا جملہ کہا وَسَّفِينَةٌ نِجَا نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں یہاں پہ جتنے میرے بچے بھی ہیں انہوں نے بارہ دفعہ یہ سنی ہوگی حدیث کہ ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے اور نبی نے کہا نجات کی کشتی بھی حسین ہے آج تھوڑا سائز فرمان میں غور کرنا ہے نبی نے کیا کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے ہدایت کا چراغ ہے ہر بندے کو میرے خل پتہ ہے چراغ کسے کہتے ہیں ہدایت کا حسین چراغ ہے یعنی نبی نے مولا حسین کو تشبیح کس سے دی وہ جو چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے نبی نے کہا یہ ہدایت کا چراغ ہے اگر ہم کہیں یا رسول اللہ اگر مولا حسین کو روشنی کی استعارے سے تشبیح دینی تھی کوئی روشنی کا بڑا استعارہ تلاش کرتے آپ یہ کہہ دیتے ان الحسین شمس الحدہ حسین ہدایت کا آفتاب ہے آپ نے حسین کو چراغ کہا ہے آپ حسین کو سورج سے تشبیح دے دیتے یا آپ کہہ دیتے ہیں ان الحسین قمر الحدہ حسین ہدایت کا مہتاب ہے یا رسول اللہ حسین کو چاند سے تشبیح دیتے جو روشنی کا بڑا استعارہ ہے سورج کی روشنی زیادہ ہے چاند کی روشنی زیادہ ہے نبی نے سورج سے تشبیح نہیں دی چاند سے تشبیح نہیں دی جو بظاہر چھوٹا سا چراغ تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا تھی عجب نہیں رسول فرمائیں اس لیے کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہوتا ہے وہاں نہ سورج کی کرنے پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے اگر اس اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کرنی ہو تو لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ کہ نبی نے کہا اس لیے میں نے حسین کو سورہ یہ چاند سے تشبیح نہیں دی اس لیے کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہوتا ہے وہاں نہ سورج کی کرنے پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے نبی نے کہا اگر کبھی انسانیت یزیدیت کی کالی کوٹھڑی میں بند ہو جائے وہاں نہ شم سے رسالت کی کرنے پہنچے نہ کمر امامت کی روشنی پہنچے اور تمہیں روشنی چاہیے تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے دوسری وجہ نبی نے کیوں کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے کہ مولا حسین کو سورج چاند سے تشبیح نہیں دی چراغ سے تشبیح کیوں دی دیکھئے سورج جتنا بڑا سہی آپ ایک سورج سے دوسرا سورج چلا نہیں سکتی چاند جتنا روشن سہی آپ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں کر سکتے چراغ کا کمال یہ ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ سار اٹھائے جسے اردو کی سمجھ نہیں آتی اس کی خاموش رہنا مجبوری ہوگی نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے کبلہ حسین حسین بناتا ہے پھر کہہ رہا ہوں حسین حسین بناتا ہے نبی نبی نہیں بناتا مسلمان بناتا ہے امام امام نہیں بناتا مومن بناتا ہے میں نے کہا حسین حسین بناتا ہے دلیل کیا ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے شبِ آشور ایک چراغ جل رہا تھا مولا نے کہا جو حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے کوئی اٹھ کے نہیں گیا مولا نے کہا تم اس لیے اٹھ کے نہیں جا رہے کہ چراغ جل رہا ہے جو بندہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا ایک ایک کا چہرہ دیکھا جائے گا مولا نے کہا اچھا میں یہ چراغ بجھا دیتا ہوں اب جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے اب چملہ آپ نے لوہ دل پہ نقص کرنا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے پہلے چراغ جل رہا تھا ایک حسین بیٹھا تھا مولا نے چراغ بجھا دیا کہ اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اب جو حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا تو بہتر حسین تھے پہلے ایک حسین تھا اب بہتر چراغ روشن تھے کہ حسین چراغ سے چراغ جلا رہا تھا اور پھر نبی نے کہا حسین وَسَّفِينَ تُن نِجَا حسین نجات کی کشتی ہے اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آؤ یہ جملہ میرا نہیں چھٹے تائیدارِ ولایت کا ہے مولا صادق سے ایک بندے نے کہا مولا آپ کے جد نے عجیب فرمان کہا کہ حسین نجات کی کشتی ہے کہ مولا کیا علی نجات کی کشتی نہیں ہے کیا حسین نجات کی کشتی نہیں تھے کیا مولا زین العبزین نجات کی کشتی نہیں تھے آپ کے بابا مولا باکر نجات کی کشتی نہیں تھے کہ مولا آپ نجات کی کشتی نہیں ہے مولا نے کہا سنو کھل دونا صفن النجا ہم چودہ کے چودہ نجات کی کشتیاں ہیں مگر ہم میں اور حسین میں فرق یہ ہے حسین کی کشتی زیادہ تیز رفتار ہے جو در حسین پہ آتا ہے وہ جلد جنت پہنچ جاتا ہے حسین کی کشتی پہ آؤ مولا نے کہا تمہیں حسین کی کشتی جلدی جنت میں پہنچ جا دے گی اس لیے کیا حسین نجات کی کشتی ہے شاید میرا یہاں کوئی دوست کہے کیا دلیل ہے حسین نجات کی کشتی ہے قبلہ تین شعبان کو مولا حسین نے عالم انوار چھوڑا عالم دنیا میں آگئے تین شعبان مولا کا عالم دنیا میں پہلا دن تھا دس محرم مولا یہ عالم فنا چھوڑ کے عالم انوار میں واپس چلے گئے دس محرم مولا حسین کا دنیا میں آخری دن ہے یعنی تین شعبان دنیا میں پہلا دن دس محرم آخری دن نبی نے کیا کہا حسین نجات کی کشتی ہے کتنی بڑی حسین نجات کی کشتی ہے تین شابان دنیا میں پہلا دن دس محرم آخری دن تین شابان کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم تھا دس محرم کو بھی دروازے پہ مجرم تھا تین شابان کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم آیا دس محرم کو بھی دروازے پہ مجرم آیا جو تین شابان کو آیا وہ عرش کا مجرم تھا جو دس محرم کو آیا وہ فرش کے مجرم تھا جو تین شابان کو آیا وہ فطرس تھا جو دس محرم کو آیا وہ ہور تھا حسین نے فطرس کو بالو پر عطا کیے ہور کو علیہ السلام کر دیا چلو جملہ کہو اگر آپ کا ذہر بیدار ہے جتنے یہاں پر خریدار ہیں ان کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین فطرس کو بالو پر عطا کیے فطرس کو صدا کس نے دی تھی جسے پتا ہے فطرس کو صدا کس نے دی تھی خدا نے صدا دی تھی قبلہ دیکھئے فطرس کو صدا خدا نے دی آپ کے دنیا میں ایک دستور ہے اگر یہاں کوئی لائر بیٹھا ہو وہ اس بات کی تائید کرے گا اگر آپ کو ایک عدالت سے صدا ہو آپ دوسری عدالت میں جاتے ہو سیشن جج کی عدالت سے صدا ہوئی آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ سے صدا ہوئی سپریم کورٹ چلے جاتے ہو دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوتی ہے مگر دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے اگر آپ کو دنیا کی سب سے بڑی عدالت صدا سنائے آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو اگر دنیا کی سب سے بڑی عدالت بھی صدا سنائے تو رحم کی اپیر صدر کے آگے کر سکتے ہو اب فترس کو سب سے بڑی عدالت نے سزا سنائی تھی دین میں اللہ سے بڑی تو عدالت کوئی نہیں جو پریشان ہو گئے اس کے لیے جملہ آسان کر رہا ہوں دین میں اللہ سے بڑی عدالت کوئی نہیں اور فترس کو سب سے بڑی عدالت سزا سنا رہی تھی ادھر سب سے بڑی عدالت اللہ نے سزا سنائی ادھر فطرس نے رحم کی اپیل حسین کے آگے کر دی اور ہم جیسے گناہگاروں کو بتایا اگر وہاں سے بھی تمہیں سزا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو کہ فطرس نے کہا اگر اللہ کی عدالت سے بھی سزا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کرو اچھا فطرس خود نہیں آیا تھا حسین کے در پہ اسے تو فرشتوں کا سردار لایا تھا جبرائیل لایا تھا اور کبلہ جب جبرائیل لایا اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حسین آیا ہے تو حسین کا پہلا مریض بھی آ گیا تو نبی نے کیا کہا کہ ایسے کرو فطرس کو حسین کے کہوارے سے مس کرو جس چھولے میں حسین ہے اس چھولے سے مس کرو مجھے یہ بتاؤ اگر اس چھولے میں اتنا اثر ہے تو حسین کے بدن میں کتنا اثر ہوگا مردہ باتا ہے زندہ باتا ہے مردہ باتا ہے اللہ حسین باتا ہے ادھر والوں نے نارے کا جواب ایسے دیا ہے جیسے نارے کا جواب دے کے ان بزرگوں پر احسان کر دو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہو آپ کی روح کی آواز ہونی چاہیے قبلہ جو بندہ روح کے ساتھ جواب دے سکتا ہے کہ حسینی زندہ بات ہے وہ صحیح جواب دے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ہاں 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 تو کون لائے تھا جبرائیل نبی نے کہا حسین کے کہوارے سے مس کرو قبلہ آپ کا مذہب مسئلہ کوئی بھی ہو جتنے میرے شیعہ سننی ہو یا جو بھی میری آواز سن رہا ہو اپنے مرضی کے مفتی سے پوچھو نبی نے کیا کہا حسین کے کہوارے سے مس کرو یہ نہیں کہا حسین کے بدن سے مس کرو اس لیے جو اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کرو تو پھر شریعت کا قانون یہ بننا تھا کہ حسین کے بدن سے شفا لینا سنتِ رسول ہے صرف حسین کے بدن سے شفا لینا سنتِ رسول ہے اس لیے جو نبی کہے وہ سنت ہوتا ہے جو نبی کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے جو نبی کے سامنے کیا جائے نبی خاموش رہ کے تائید کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کرو تو اس قانون یہ بنتا حسین کے بدن سے شفا لینا سنتِ رسول ہے نبی نے کہا حسین کے بدن سے نہیں جو کہوارہ حسین سے منصوب ہے اس سے مس کرو نبی نے پھر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آسان کر دیا صرف حسین کے بدن سے نہیں جو شیح حسین سے منصوب ہو اس سے شفا لینا سنتِ رسول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے مالک اس سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے اس کے والدین کو اس کی خوشیہ نصیب فرمائے اس لیے یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے نبی نے کہا جو شیح حسین سے منصوب ہے اس سے مس کرنا سنتِ رسول ہوتا ہے اچھا اب ہم اگر حسین کے دروازے سے مانگیں اگر میں نے حسین کے در سے مانگ لیا لوگوں نے کہا تو نے شرک کر دیا اگر میں نے زلجنہ کے دروازے پہ حسین کو وسیلہ بنا دیا کہا تو نے شرک کر دیا اگر ہم علم کے اس پاس چلے جائیں کہا تم نے شرک کر لیا اب جو یہ کہتا ہے نا کہ شاید حسین کے در سے مانگو گے تو شرک ہوتا ہے اسے میں جواب دے رہا ہوں چار مسرے ہیں کہ ظلم کی شبہ مسلسل میں وہ نوری دامن میں سمیٹے حقیقتوں کی سہر لے گیا کہ جب فطرس حسین کے گہوارے سے مس ہوا تو کیا ہوا کہ ظلم کی شبہ مسلسل میں وہ نوری دامن میں سمیٹے حقیقتوں کی سہر لے گیا گر ان کی مدر شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل فطرس کو جو شبیر کے گھر لے گیا گر ان کی مدر شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل فطرس کو جو شبیر کے گھر لے گیا ہمیں تو فرشتے دکھا رہے تھے اس دروازے پہ مانگا کروں گا اس لیے کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور کبلہ دیکھئے حسین کے دروازے پہ تین شابان کو عرش کا مجرم آیا دس محرم کا فرش کا مجرم آیا دونوں نے رحم کی اپیل حسین کی عدالت میں کی حسین نے دونوں کو باعثت پری کر کے بتایا جو عرش پر بھی حکومت کرے فرش پر بھی حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ اور یہ جو حسین نجات کی کشتی ہے آپ یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤ آپ کا کوئی دوست رشتے دار محلے دار کہے اچھا حسین نجات کی کشتی ہے آج وہ کشتی کہاں ہے آپ اسے کہاں وہ کشتی دکھاؤں ہے اس کا ہاتھ پکڑو اسے صفح حسین پہ لے کے آؤ یہ حسین کی نجات کی کشتی ہے میں اور جملہ آسان کر رہا ہوں یہ جو صفح اعزا ہے یہ نجات کی کشتی ہے چلو اس سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں اب ایک بندہ وہ ہے جو گھر بیٹھ کے مجلے سن رہا ہے ایک وہ ہے جو صفح حسین پہ آ کے مجلے سن رہا ہے دونوں میں فرق ہے لائیو مجلے شمتی ہے ٹھیک ہے جو دور دوسرے ملک میں بیٹھا ہے یہاں نہیں آسکتا وہ بھی مجلے سے حسین سن رہا ہے مگر یاد رکھو جو بندہ گھر بیٹھ کے مجلے سن رہا ہے اسے عیل مل رہا ہے اور جو صفح اعزا پہ آ رہا ہے اسے ساتھ سواب بھی مل رہا ہے صفح حسین پہ آنے کی فضیلت کیا ہے جو گھر بیٹھتے ہیں آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ گھر سے آ جاتے ہیں امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں کیا تمہیں صفح اعزا پہ آنے کی توفیق نہیں مل رہی کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جب صفح اعزا پیچھتی ہے تو فرشتے ارشتے فرشتے پہ آ جاتے ہیں کیا تم ہر عقیدہ نہیں ہے ادھر میں صفح اعزا پہ compassion ادھر حسین کی ماں صفح اعزا پہ آتی ہے یہ جو چُب ہوکہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا ہمارا عقیدہ نہیں کہ مولا سجاد صفح اعزا پہ آتے ہیں اسبان ہے امام صفحِ عذاب پہ بیٹھا ہو تو باہر کھڑا ہو اب میں یہاں پہ فرق بتا رہا ہو ایک بندہ وہ ہے جو گھر نماز پڑھتا ہے ایک وہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لو دونوں کا ثواب برابر ہے اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جو گھر بیٹھ کے سن رہا ہے دوسرا وہ ہے جو صفحِ عذاب پہ سن رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یہ جو صفحِ عذاب پہ آتے ہو اس کا ثواب کیا ہے جملے میرے نہیں آپ حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے آپ اس میں کیا پڑھتے ہو کہ نبی نے کہا پھر آگے کیا کہا کہ جیسے ہی ہمارے ذکر کی مجلس سجاتے ہو نبی نے کہا تین کام ہوتے ہیں اللہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ الرَّحْمَةِ کہ جہاں جہاں پر یہ مجلس حسین ہو رہی ہے جتنا یہ صفحِ عذاب حسین بچھائی گئی ہے جتنی مجلس اہلِ پیت کی صفح بچھائی گئی پہلا اللہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ الرَّحْمَةِ نبی کہتے ہیں ادھر رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے کہا دوسرا وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَ چاروں طرف سے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں یہ اندر حسین کے چہنے والے ہوتے ہیں چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ وَسْتَقْفَرَتْ لَهُمْ عِلَا عَيَّةَ فَرَّقُ جب تک ایک بھی عزادار صفح عزا پہ بیٹھا ہے کوئی فرشتہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتا اس لیے کہ قبلہ ابھی عشر محرم شروع ہو جاتا ہے تو اس صفح عزا کی یہ اہمیت ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ مجلس ہے فرشتوں نے گھیر لیا ہے اور جب تک ایک بھی عزادار صفح عزا پہ ہے وہ فرشتہ وہاں سے واپس نہیں جا سکتا اور ہم نے یہ جو حسین کی نجات کی کشتی میں نے کہا سلوات پڑھئیے مولا حسین کی ذات پہ اللہمہ سوال توجہ ہے نا کہ میں نے کہا اگر کوئی پوچھے حسین کی نجات کی کشتی کہاں ہے ہاتھ پکڑو اسے صفح عزا حسین پہ لے کے آؤ اور قبلہ یہی وجہ ہے جب لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس شیعوں کے مسجد تھی تم ساتھ حسین کا گھر کیوں بنا لیتے ہو تمہارے پاس اللہ کا گھر تھا تم نے حسین کا گھر کیوں بنا لیا ہے قبلہ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے آپ ہندو کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے آپ عیسائی کو مسجد نہیں لے جا سکتے سکھ کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے قبلہ ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بنایا مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا اور لوگوں کو حسین کے گھر کی طرف بولایا کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے حسین کے گھر میں آنے کے لیے انسان ہونا شرط ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے وہاں ہندو نہیں جاتا سکھ نہیں جاتا عیسائی نہیں جاتا مگر حسین ان دائروں سے باہر ہے حسین کے دروازے پہ ہندو بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے اور کبلہ یہی وجہ ہے چار مصر اہل سنت شائر ہے آپ جانتے ہیں گوڑرا شریف کے پیر نصیر الدین شاہ پیر نصیر الدین شاہ نے چار مصرے کہے کہ وہ کہتے ہیں حسین کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے یہ جو حسین کی ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھا ہے حسین کی ماں آپ کو اس کا عادر دے کبلہ ہر بندہ زہرہ کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا اہل سنت شائر کہہ رہا تھا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پیر نصیر الدین کہتے ہیں پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے کھنگھال دیتا ہے سلوات پڑیئے مولا حسین کی ذات پہ بارجیگر مولا حسین کی ذات پہ بلندر سلوات پہ توجہ ہے نا جو لوگ غلطی سے جلدی آگئے ہیں اکبال شاہ صاحب تھوڑا سا آج بھی لیٹھیں اور یہاں پہ جملہ کہہ دو اب صفحے اذا پہ آتی ہیں میں تمام ذاکرین کی عزت کرتا ہوں اللہ قبل اکبال شاہ صاحب کی زندگی دراز کرے جب صفحے اذا پہ آؤ تو ذہن میں صرف یہ رکھ کے آیا کرو میں ذکر حسین کیلئے جا رہا ہوں اگر آپ یہ کہو گے نہیں میں ذکر حسین کیلئے نہیں میں تو فولہ بندے کیلئے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے حسین ہر بندے کو اس کی نیت کا عجر دیتا ہے یہاں سارا سارا آپ کے ماشاءاللہ دو دن کے جلسے بھی ہوتی ہیں اللہ آپ تمام ازادار و ماتمیوں کو سلامت رکھے مگر نیت یہی رکھا کرو میں حسین کے نام پہ جا رہا ہوں تو اب تھوڑا آپ کو اور حسین کا ذکر مجھ سے سننا پڑے گا مولا حسین کے ذات پہ صلوات پڑیے اللہم سواللہ علیہ محمد کہ حسین کا دروازہ زیادہ وسیع ہے کہ حسین کے دروازے پہ ہندو بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے اور قبلہ دیکھو جو جو یزیر نے کہا تھا آنا میں حسین سے چھین لوں گا اللہ نے کہا میں وہی وہی حسین کو دوں گا میرے سامنے جتنے آدادار ہیں آپ مجھے داد خیرات میں نہ بھی دیں اس لیے کہ کل محرم کا چاند تلو ہو جائے گا آپ نے حسینیت کے یہ جملے ذہن میں محفوظ رکھنے ہیں جزیر نے کہا جو جو شہن میں حسین سے چھین لوں گا اللہ نے کہا میں وہی حسین کے دوں گا پہلے یزیر نے کیا کہا میں حسین کا ناؤزو باللہ گھر تباہ کر دوں گا اللہ نے وعدہ کیا حسین قیامت تک یا میرا تک گھر رہے گا یا تیرا گھر رہے گا یا میرا گھر حسین رہے گا یا تیرا گھر رہے گا جملہ کہتو جو بندہ اللہ کے گھر نہیں جاتا وہ بھی حسین کے گھر آتا ہے جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا جملہ تبدیل کر دیتا ہوں جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا ہے میں جملہ آسان کرتا ہوں جو میرے پڑے لکھے نوجوان تشریف فرما ہے آپ کے پاکستان اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ہے شائر جوش ملی حبادی جوشیوں کے گھر پیدا ہوا تھا مگر ایک دور آیا تھا جوش ملی حبادی ملحد ہو گئے تھے وہ کیمونسٹ ہو گئے تھے انہوں نے خدا کا انکار کر دیا تھا جوش ملی حبادی نے کہا کوئی خدا نہیں ہے یہ ویسے مسلمانوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ مسجد میں جانا جوش ملی حبادی نے چھوڑ دیا مگر حسین کے گھر جاتا تھا امام بارگاہ جاتا تھا پھر جوش ملی حبادی کی زندگی تبدیل ہوئی پھر جوش ملی حبادی مسجد میں بھی جانے لگا اللہ کو بھی ماننے لگا لوگوں نے کہا جوش تو تو اللہ کو نہیں مانتا تھا اب تو اللہ کو کیسے ماننے لگا تھا جوش نے کہا میں اللہ کے گھر نہیں آتا تھا حسین کے گھر جاتا تھا میں اللہ کے گھر نہیں آتا تھا مگر حسین کے گھر جاتا تھا کہ اب میں کیسے اللہ کو مانتا ہوں جب میں حسین کے گھر جاتا تھا تو وہاں میں نے دیکھا حسین بہتر قربانیہ دینے کے بعد بھی اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا مجھے یقین ہو گیا کوئی اللہ ہے یہ وہی ہے جسے حسین چھک رہا ہے زندہ یزید نے کہا حسین کا گھر تباہ کر دو اللہ نے کہا حسین قیامت تک یا میرا گھر رہے گا یا تیرا گھر رہے گا یزید نے کہا نعوذ باللہ حسین کی نسل ختم کر دو اللہ نے کہا حسین میرا تو اسے وعدہ ہے قیامت تک جتنی تیری نسل ہوگی کسی کی نسل نہیں ہوگی جو صادات ہے ناز کیا کرو پھر یزید نے کہا حسین پہ پانی بن کر دو کہ حسین کو پیاسہ قتل کرو جملہ مسائف کا نہیں ہے بس حسین کو سمدھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہا حسین پہ پانی بن کر دو اب حسین سے اللہ نے وعدہ کیا کہ حسین قیامت تک سبیل کسی نبی کے نام کی نہیں لگے گی کسی امام کے نام کی نہیں لگے گی کہ حسین میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی پانی پلایا جائے گا حسین کے نام سے پلایا جائے گا جو جو حسین سے جزید چھیننا چاہ رہا تھا وہی وہی خدا حسین کو دے رہا تھا اور اس لئے ابھی آپ نے حج کا موسم دیکھا ہے کہ لوگ کعبے کی زیارت کے لئے جا رہے تھے اور اب کیسے ہی محرم کا چاند تلو ہوگا لوگ کربلا کی جانب رخ کریں گے چہلوم آئے گا لوگ کربلا کی جانب رخ کریں گے کبلہ بندہ جاتا ہے وہاں کرتا کیا ہے حج پر یہاں کوئی حاجی موجود ہے وہ میرے جملے کی تائید کرے گا اللہ نے مجھے حج کی بھی سعادت دی ہے دو دفعہ عمرے کی بھی سعادت دی ہے وہاں حج پر کیا کرتے ہو کہ جہاں پر ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا اس کے ساتھ چکر لگانے ہیں جہاں پر ابراہیم نے پیٹے کے گرے پر چھوری چلائی تھی وہاں پہ جا کے قربانی کرنی ہے جہاں ابراہیم کی زوجہ حاجرہ صفہ و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی ہے وہاں پر ہم نے بھی ساتھ چکر لگانے ہیں ہم نے کہا اچھا بارے الہہ جو ابراہیم نے گھر بنایا میں اس کے ساتھ چکر لگاتا ہوں جہاں ابراہیم کی زوجہ دوڑتی رہی میں بھی وہاں پہ ساتھ چکر لگاتا ہوں جہاں پہ ابراہیم نے پیٹے کے گلے پر چھوری رکھی میں وہاں جانور زباہ کرتا ہوں تو مجھے عجل کیا دے گا اللہ نے کہا میں تجھے ایک حج کا ثواب عطا کروں گا میں نے کہا اللہ تُو عادل ہے تُو انصاف کرنے والا ہے اب میں کربلا جانے لگا ہوں جہاں پر ایک ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بچ گیا وہاں میں نے جانور زباہ کیا تو نے کہا تجھے ایک حج کا ثواب ملے گا جہاں ستر فخر اسماعیل زباہ ہو گئے انصاف یہ ہونا چاہیے وہاں ستر گناہ ثواب زیادہ ہو یہاں معصوم نے آگے بڑھ کے کہا منزارہ قبر الحسین فلاہ سبعون حجن جو قبر حسین کی زیارت کرے اسے ایک دو نہیں ستر حج کا ثواب ملتا ہے ستر حج کا ثواب ملتا ہے کامل الزیارہ کتاب میں یہ روایت ہے جب مولا نے یہ جملہ کہا ستر حج کا ثواب ملتا ہے وہ تعجب سے کہتا ہے مولا ایک قبر حسین کی زیارت اور ستر حج کا ثواب مولا نے کہا نہیں سات سو حج کا ثواب ملتا ہے کہتا ہے مولا ایک قبر حسین کی زیارت اور سات سو حج کا ثواب مولا نے کہا سات سو حج نہیں سات ہزار حج کا ثواب ملتا ہے پھر وہ تعجب سے کہتا ہے مولا ایک قبر حسین کی زیارت اور سات ہزار حج کا سوا مولا نے کہا سات ہزار حج نہیں ستر ہزار حج کا سوا ملتا ہے اس کے بعد سائل مولا ایک اپر حسین کی زیارت ستر ہزار حج کا سوا ملتا ہے اس کے بعد سائل خاموش ہو گیا مولا نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ خاموش نہ ہوتا مجھ سے سوال کرتا رہتا میں زائر حسین کا سوا بڑھاتا رہتا اس لیے زائر حسین کو جتنی حسین کی معرفت ہوتی ہے اتنا سوا بڑھتا جاتا ہے جتنی اسے حسین کی معرفت ہوگی اتنی اسے سوا بڑھتا جائے گا اور یہی وجہ ہے پھر مولا صادق نے کہا جو جو مولا حسین نے کرملا میں قربانی دی ہے نا کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے تین خاص فضیلت مولا حسین کو دی کربلا کی قربانی کی وجہ سے کب پہلی پہلی حسین کو اللہ نے جو فضیلت دی جعالالعمامت فی ذریت الحسین اب قیامت تک ہر امام حسین کی نسل میں سے آئے گا کیوں؟ مولا حسین کی نسل سے اختار امام آئے گا اس لیے کہ حسین نے جو کربلا میں قربانی دی پھر مولا نے کہا دوسری جو اللہ نے فضیلت دی جعالالعجابت تحت قربت الحسین حسین کی قربانی کی وجہ سے جو بھی بندہ حسین کے گمبت کے نیچے دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے قبلہ جاؤ شاید میرا کوئی یہاں کہے کہ نہیں کعبہ کو دیکھو وہاں بھی تو دعا قبول ہوتی ہے وہاں اور یہاں فرق ہے وہاں نبی نے یہ فرمایا تھا جب بندہ کعبہ کو دیکھتا ہے جو پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے مگر یہاں مولا نے کہا نہیں جاب بھی گمبت حسین کے نیچے مانگو اللہ دعا قبول کرتا ہے اور پھر یہاں پہ کربلا کے ظاہر ہوں گے جو نہیں ہے مولا اسے زیارت کروائے آپ اگر حسین کی سری کے پاس گمبت کے نیچے نماز پڑھو وہاں نماز بھی پوری پڑھنے کی فضیلت ہے نماز قصر نہیں پوری پڑھو بچوں کے لئے جملہ کہہ رہا ہو قصر کا مطلب کیا ہے چار رکعت نماز دو رکعت ہو جائے گی یعنی زہر کی میں دو رکعت پڑھوں گا اثر کی دو رکعت پڑھوں گا عشاء کی دو رکعت پڑھوں گا اپنے مرضی کی عالم سے کہو نماز قصر کہاں ہوتی ہے وہ کہے گا جہاں تم مسافر ہو اگر تمہارے آنے جانے کا سفر چوالیس کلومیٹر ہے اس کا مطلب ہے تم مسافر ہو وہاں تمہاری نماز قصر ہے عربی میں مسافر کو غریب کہتے ہیں عربی میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو آپ آٹھوے امام کی زیارت میں پڑھتے ہو نا اسلام علیکہ یا غریب الخورابہ غریب الخورابہ اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو ورنہ میرا آٹھوے امام تو سارے ایران کو کھلا رہا ہے عربی میں غریب کسے کہتے ہیں جو مسافر ہو آپ مولا حسین تو کہتے ہیں غریب کربلا غریب کربلا کا مطلب جو کربلا کا مسافر تھا عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں جہاں بھی آپ دو رکعت نماز پڑھوں اس کا مطلب ہے وہاں آپ غریب ہو جہاں آپ کی نماز کسر ہو اس کا مطلب ہے وہاں آپ غریب ہو اب جاؤ یہاں سے کربلا کمبت حسین کے نیچے قبر حسین کے اطراف میں نماز پڑھو پوچھو نماز پوری پڑھوں گا یا کسر کہا جائے گی نماز پوری پڑھو اس لیے کہ حسین اتنا بڑا کریم ہے جو اپنے پاس آنے والے کو غریب نہیں ہونے دیتا حسین اتنا بڑا کریم ہے حسین اپنے پاس کربلا آنے والے غریب نہیں ہونے دیتا اور پھر جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کربلا میں دیکھا ہے وہ جو میں ایک لطف دے گا اللہ نے مجھے یہ بھی سعادت دی کہ میں نے آشورہ بھی کربلا میں گزارا ہے کبلہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں وہاں پر سخاوت کا ایک اصول ہوتا ہے امیر کھلا رہا ہوتا ہے غریب کھا رہا ہوتا ہے مگر کربلا وہ دھرتی ہے جہاں غریب کھلا رہا ہوتا ہے امیر کھا رہا ہوتا ہے کہ حسین ایسا کریم ہے وہاں غریب کھلا رہا ہے اور امیر کھا رہا ہے مولا صادق نے کہا تیسری فضیلت پہلی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے قیامت تک ہر امام حسین کی نسل سے آئے گا پھر مولا نے کہا دوسری فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے جو بھی گمت حسین کے نیچے دعا مانگو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے پھر مولا نے کہا تیسری فضیلت جعال الشفا فی طربت الحسین جو خاک حسین سے منصوب ہو گئی وہ خاک شفا ہو گئی جو خاک حسین سے منصوب ہو گئی وہ خاک شفا ہو گئی مولا حسین کے علاوہ ہر معصوم کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے صرف مولا حسین کی قبر خاک شفا کے طور پر کھائی جاتی ہے صرف مولا حسین کی قبر کی خاک خاک شفا کے طور پر کھائی جاتی ہے اور قبلہ اس خاک کو کھانے کا بھی اصول ہے جو بڑے سے بڑا لاعلاج مریض ہو جب اسے حسین پر یقین ہوتا ہے اسے شفا ملتی ہے اسفہان سے کافلہ کربلا جا رہا تھا راستے میں ایک نابینا کھڑا ہو گیا اسے پتا چلا یہ لوگ کربلا جا رہے ہیں اس نے کافلے والوں کو روکا اپنے جاننے والے کو کہا تو کربلا جا رہا ہے آنکھوں سے نابینا ہو کربلا اسے میرے لیے خاک شفا لیانا میں چاہتا ہوں کہ حسین کے سد کے مجھے بینائی مل گئی اب وہ گیا ظاہر کربلا مولا کی زیارت کی واپس آ گیا خاک شفا لانا اس کے لیے بھول گیا جیسے ہی اس کے علاقے میں پہنچا اس نے آوازی فولہ بندہ کہاں ہے اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو خاک شفا لایا نہیں اس نے کہا کہ خاک شفا لانا وہ کہتا ہے یہ تو آنکھوں سے نابینا ہے اس سے تو نہیں پتا میرے پاس کیا ہے اس نے کہا میں یہیں سے خاک اٹھاتا ہوں اور اسے دیتا ہوں یہ خاک شفا ہے اب جس کا حسین پر یقین ہو حسین اسے کیا آتا کرتا ہے اس سے بات نہیں ہے جو حسین کو اس لیے مانتا ہے کہ حسین کو پہلے آزمانہ ہے اس نے کہا کہ اسے کیا پتا یہ خاک شفا ہے یا نہیں اس نے وہیں سے خاک اٹھائی اسے کہا یہ لے خاک شفا اس نے خاک لی اسی کو تبرکاً بوسا دیا اپنی آنکھوں سے لگایا کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اے مالا حسین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس خاک کو یا حسین کہکی اپنی آنکھوں سے لگایا اللہ نے اسے شفا دی اب وہ بندہ آیا دیکھا اسے پینائی مل گئی کہا یہ پینائی کیسے ملی کہ وہی جو تو خاک شفا لیا تھا کہ وہ تو خاک شفا نہیں تھی میں نے تو یہیں سے بٹی تجھے عطا کی تھی اس نے کہا تو نے دی یہاں کے بھی تھی مگر حسین نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا حسین مردو بات مردو بات علیہ حمدی آیا تو نے جہاں سے بھی خاک اٹھا کے دی مگر حسین نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے اور قبلہ کربلا یہ جملہ میرا نہیں ہے ماسون کی روایت ہے کربلا زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے مولا نے کہا جیسے تم زمین والے زمین پر بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو بیسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر کربلا دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ ٹکڑا روشن ہوتا ہے اور اس کی دلیل دے رہا ہو حبالہ پہلے دیتا ہو اہل سنت کے لیے کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ اہل سنت مورخ نے یہ لکھی ہے یہاں ایک مغل بادشاہ تھا جس کا نام امیر تیمور تھا یہ وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے تازیہ بنایا تھا اس نے تازیہ کیوں بنایا یہ ہر سار کربلا جاتا تھا مولا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے ایک دن یہ کربلا نہ جا سکا مولا حسین اس کی خواب میں آئے کہا امیر تیمور تو ایسا کر میری قبر میری ذریع کی شبیح یہاں بنا حسین خود ترے پاس آئے گا اس نے تازیہ بنایا اب امیر تیمور بیمار ہو گیا حکیم کو بلایا حکیم نے کہا اس کا علاج ایک جڑی بوٹی ہے مگر یہ جڑی بوٹی تمہیں عراق سے ملے گی وہاں سے منگوا اب یہ خود بیمار ہے عراق جا نہیں سکتا اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ جاؤ عراق اور وہاں سے وہ جڑی بوٹی لے کے آؤ اب وزیر عراق سلا گیا دو مہینے گزر گئے وہ وزیر واپس نہیں آیا امیر تیمور نے چار نجومی رکھے ہوئے تھے اس کے دربار کے چاروں کونے میں بیٹھے ہوتے تھے اس نے نجومیوں کو کہا حساب لگاؤ کیوں نہیں ابھی تک وزیر آیا اب انہوں نے عائل میں نجوم ستاروں کی مدد سے اپنا حساب لگایا بادشاہ سے کہا کہ تیرا وزیر مر چکا ہے وہ مر گیا ہے اب وہ مایوس ہو گیا کہ وہاں سے جڑی بوٹی نہیں آئے گی کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد امیر تیمور بادشاہ کا وزیر واپس آ گیا یہ حیران ہو گیا یہ تو زندہ تھا نجومیوں نے کہا یہ مر گیا ہے بادشاہ نے کہا پہلے چاروں نجومیوں کو بلاؤ ان کا سر کلم کر دو میں نے آج تک ان چار نجومیوں پہتنا اعتبار کیا ہے جب بھی میں نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ان سے پوچھنا ہوں کہیں حملہ کرنا ہو ان سے پوچھنا ہوں کسی مہین پہ جانا ہو ان سے پوچھنا ہوں کہ انہوں نے کہا تیرا وزیر مر چکا ہے کہ یہ کیسے ان کا تو حساب ہی غلط ہو گیا کہتے ہیں کہ چاروں نجومیوں کو کھڑا کیا گیا سامنے جلاد کو بلائیا گیا جلاد ان کی گردن کاٹنے لگا ایک نجومی نے سار اٹھایا کہا بادشاہ ہمیں ایک سوال کی اجازت دو کہا تمہیں سوال کی اجازت ہے موت سے پہلے کہا کیا یہ ممکن ہے تم اس وزیر کو بلاؤ ہم اس وزیر سے ملنا چاہتے ہیں اس نے وزیر کو بلائیا وزیر آ گیا وہ نجومی کہتا ہے ایک مہینے پہلے پھلا جمعیرات کو مغرب کے وقت تم کہا تھے ایک مہینہ پہلے پیشے والوں کی توجہ ایک مہینہ پہلے جمعیرات کے دل مغرب کے وقت تم کہا تھے اس نے کہا میں ایک مہینہ پہلے جمعیرات کو مغرب کے وقت قبر حسین پہ کربلا میں کھڑا تھا میں قبر حسین پہ کربلا پہ کھڑا تھا اس نے کہا پادشاہ تو کہتا ہے ہم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے ہم چاروں نجومی جب بھی حساب لگا رہے تھے ہمارے حساب میں یہی آ رہا تھا کہ یہ اس دنیا میں نہیں یہ تو جنت میں بیٹھا ہے یہ اس دنیا میں نہیں یہ تو جنت میں بیٹھا ہے وزیر آگے بڑھ کے کہتا تم صحیح ہی تو کہہ رہے ہو اس دنیا میں جو جنت کا ٹکڑا ہے اسے ہی کربلا کہتے ہیں جو اس زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے اس کو کربلا کہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ معصوم نے کہا منزارہ قبر الحسین بے کربلا کمنزار اللہ علیہ عرشی جس نے کربلا میں حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے گویا عرش پہ اللہ کی زیارت کی میں حوالہ دے دوں جو کہ حدیث تھوڑی مشکن ہے مستدرک الوسائل میں بھی یہ حدیث ہے بحار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے مولا نے یہ فرمایا جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی کیا مطلب یعنی اگر کسی نے اس سلطنتِ الٰہیہ کا دار الخلافہ دیکھنا ہو تو وہ کربلا جایا کرے جو نہیں سمجھا اس کے لئے جملہ آسان کر رہا ہو دار الخلافہ جہاں اس مملکت کے بادشاہ سے ملاقات ہو دار الخلافہ جہاں اس ملک کے حاکم سے بادشاہ ہو میں نے کہا کہ سلطنتِ الٰہیہ کے دار الخلافہ کو کربلا کہتے ہیں اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے پاکستان کا دار الحکومت ہے یعنی پاکستان کا حکمران وہاں ملے گا میں نے کہا سلطنتِ الٰہیہ کے دار الخلافہ کو کربلا کہتے ہیں اگر تم نے دنیا کائنات کی حاکم سے ملنا ہے تو کربلا جایا کرو اور یہ جو مولا نے کہا جس نے کربلاوں میں قبر حسین کی زیارت کی اس نے گویا عرش پہ اللہ کی زیارت کی اس کا کیا مطلب ہے مولا نے کہا کہ دس محرم 61 ہجری سے پہلے میراج عرش پہ ہوتی تھی دس محرم 61 ہجری کے بعد یہ اب میراج فرش پہ ہوتی ہے کہ کیا ہوا تھا میراج عرش پہ ہو رہی تھی دس محرم 61 ہجری سے پہلے میراج عرش پہ ہوتی تھی دس محرم 61 ہجری کے بعد میراج فرش پہ ہوتی تھی یعنی دس محرم سے پہلے جس نے میراج کرنی ہو اسے عرش جانا پڑتا تھا دس محرم کے بعد جس نے میراج کرنی ہو اسے کربلا جانا پڑتا ہے مگر دونوں میں بڑا فرق ہے جب اللہ نے عرش کی میراج کے لیے بھولانا چاہا تو ساری کائنات سے نبیوں کے سردار کو بھولایا حسین اتنا کریم ہے اپنے ہر عزادار کو کربلا بھولاتا ہے حسین اتنا کریم ہے وہ اپنے ہر عزادار کو کربلا بھولاتا ہے کہ جب اللہ نے اگر عرش پہ بولانا چاہا میراج کو تو اللہ نے نبیوں کے سردار کو بھولایا اور حسین اتنا کریم ہے وہ اپنا ہر عزادار کربلا بھولاتا ہے اور کبلہ یہی وجہ ہے کہ کربلا جو جنت کا ٹکڑا ہے مولا علی کا حرم تھا کہتے ہیں کہ مولا علی کے حرم میں مولا کے خادم اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ مولا علی نے آکے کہا کہ ایک جنازہ بغداد سے نجف آ رہا ہے مولا نے کہا وہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اسے میرے نجف حرم میں داخل نہ ہونے دینا دروازہ بن کر لینا کہتے ہیں کہ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے بغداد سے کافلہ آ رہا ہے علی نے کہہ دیا اسے میرے حرم میں داخل نہیں ہونے دینا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مولا علی اسی خادم کی عالم خواب میں آئے مولا نے اس سے کہا اب ایسا کر وہ جو جنازہ تجھے کہا تھا کہ فلان وقت آئے گا اب وہ تاخیر سے یہاں پہنچے گا مولا نے کہا اب جب وہ آئے تو ایسے کرنا خود میرے حرم کے دروازہ کھولنا اس سے میری ذریعہ کا تواف کرنا اور خود اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا وہ حیران ہو گئے مولا پہلے عالم خواب میں آئے مولا نے کہا حرم میں آنے نہیں دینا اب مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے حرم کے دروازے اس جنازے کے لئے کھول دو مولا نے کہا کہ خود اسے حرم میں لاؤ اس جنازے کو میری ذریعہ کا تواف کرو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے وہ خادم کہتا ہے مولا یہ ماجرہ کیا ہے پہلے مجھے منع کیا ہے اب خود کہہ رہے ہو استقبال کرنا ہے مولا نے کہا ہوا یہ ہے کہ وہ آ رہے تھے نجف رات کی تاریخی میں وہ نجف کا راستہ بھول گئے اور نجف کا راستہ بھول کہ وہ کربلا پہنچ گئے نجف کا راستہ بھول کہ وہ کربلا پہنچ گئے اور مولا نے کہا نجف میں حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی حسین کے کرم کی ہوا چلی اور وہاں سے جیسے ہی کربلا کی خاک اٹھی تو اس کے کفن پہ پڑی اب مولا نے کہا جس کے کفن پہ کربلا کی خاک ہو علی کو شرم آتی ہے کہ اسے عذاب دیا جائے جس کے کفن پہ حسین کی کربلا کی خاک ہو علی کو شرم آتی ہے کہ علی اسے عذاب دے اس لیے حسین ایسی نجات کی کشتی ہے کہ حسین ہر ایک کو نجات دیتا ہے حسین کے دروازے پہ مسلمان آئے اسے بھی دیتا ہے عیسائی آئے اسے بھی دیتا ہے اور یہی وجہ ہے ابھی محرم کا چاند تو لو آئے گا نا مسلمان بھی صفحے آدھا بچھائے گا ہندو بھی بچھائے گا جاؤ ہندوستان میں حسینی براہمن کے نام سے ایک پورا قبیلہ ہے وہ حسین کی صفحے آدھا بچھاتے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بھی حسین کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مطبر ہے یہ بروایت کے غیر مطبر مگر ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے حسینی براہمن کی قبیلے کے حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے اب قبلا وہ بھی حسین کا وہاں ذکر کرتے ہیں یہاں عیسائی بھی حسین کا ذکر کرتا ہے اس لیے کہ حسین کو مارنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے انسان ہونا شرط ہے اور پھر جب بندہ اپنے دل میں حسین کی محبت محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غیرت ہے اور حسین نے کیسے یہ کربلا بسائی ہے حسین تو مکہ سے کوفہ جا رہے تھے اور جنابِ حر کی وجہ سے مولا حسین کی سواری کا راستہ بدل دیا گیا تھا مولا حسین کی سواری چلتے چلتے دو محرم کو کربلا میں پہنچی اچانک مورا کے رہوار نے ٹھوک کر کھائی مولا کا رہوار رک گیا مولا امام ہے امام جانتے تھے شاید ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ابباس میری سواری کا جانور شاید تھک کیا ہے میری سواری کا جانور تبدیل کرو مولا عباس نے رہوار تبدیل کیا مولا کی سواری آگے نہیں پڑھی پھر کہا ابباس تیسرا رہوار تبدیل کرو عزدار و روایت کے جملے ہیں نو سواری کے جانور تبدیل کیے مولا کا ذل جانا آگے نہیں پڑھا مولا نے کہا ابباس جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اس قبیلے والوں کو بلاؤ کہا مولا یہاں قبیلے بنی اصد مولا نے کہا قبیلے بنی اصد والوں کو بلاؤ قبیلے بنی اصد کے لوگ مولا کے سامنے بیٹھ کے مولا نے کہا قبیلے بنی اصد والوں اس زمین کو کیا کہتے ہیں کہ مولا اس کا نام غازریہ ہے مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا کہا مولا اسے ماریہ بھی کہتے ہیں مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا کہ مولا اسے شت الفرات کہتے ہیں مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا کہ مولا اسے بابل کہتے ہیں مولا نے کہا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہوگا کہ مولا اسے نئی نوا کہتے ہیں ازہدارو جو پرسا دینے آیا ہے اتنی بات ہوئی مولا نے کہا سوچو کوئی اور نام ہوگا اتنے میں تمام لوگوں پر خاموشی تاری ہو گئی مولا نے کہا سوچو اس زمین کا کوئی اور نام ہوگا کونے سے ایک بوڑھا کہتا ہے مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں جیسے مولا نے سنا مولا نے کہا ہاہنا محکت رحالنا ہاہنا مقتل رجالنا کہا عباس یہاں سواریوں کے جانور بٹھا دو یہاں خیمے لگا دو سیدانیوں کو خیموں میں بھیج دو کہا نہیں مولا آپ نے یہاں رکنا نہیں ہے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے جب بھی کوئی نبی یا نبی کا بیٹا اس زمین سے گزرا ہے اس کے بدن سے خون ضرور نکلا ہے مولا نے فرمایا ہوگا تو نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے مجھے میرا نانا بتا کے گیا ہے میرے علی اکبر پہ کیا گزرے گی میرے عباس پہ کیا گزرے گی میرے علی اصغر پہ کیا گزرے گی مولا نے کہا میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں کہ مولا جتنا جی چاہتا ہے یہاں رہو مولا نے کہا اب میں نے یہاں ایک دو دن ہفتہ نہیں رہنا حسین قیامت تک یہاں رہے گا مولا نے ساٹھ ہزار درہم میں سولہ مربع میل زمین خرید دی پھر مولا نے تین شرائط پر کربلا کی زمین قبیل بنی اسد والوں کو حبا کر دی پہلی شرط مولا نے رکھی کہ جب بھی میرا کوئی ظاہر آئے گا جو حسین کا ظاہر ہے وہ اپنی عظمت سمجھے کہ حسین کربلا میں پہنچ کے زمین کے بعد سب سے پہلے اپنے ظاہر کو یاد کر رہا ہے مولا نے کہا جب بھی کوئی ظاہر میرا کربلا میں آئے تم نے اسے میری قبر حسین دکھانی ہے اور اسے تین دن اپنا مہمان رکھنا ہے اور اسے تھنڈا پانی پیش کر کے کہنا ہے تو تھنڈا پانی پی زہرہ کا لال پیاسا مارا گیا عجروں کو مولا زہرہ پھر مولا نے کہا اگلی میری شرط یہ ہے مولا نے کہا دس محرم کو زہرہ کا لال قتل ہو جائے گا گیارہ محرم کو جزیدی فوج اپنے ناپاک لاش دفن کر دے گی تم مجھ سے وعدہ کرو تم فراد کے کنارے آوگے زہرہ کا لال بے گورو کفن پڑا ہوا ہوگا تم زہرہ کے لال کو دفنہ دوگے کہا ہاں مولا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا نے کہا ایسا نہیں اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنی عورتوں سے کہو تمہیں زہرہ کا بیٹا بنا رہا ہے عزدہ دارو گھر میں پردہ دار بیبیاں رہنے والی جب انہیں کہا کہ تمہیں زہرہ کا بیٹا بلا رہا ہے انہوں نے سوچا کہ زینب سلام اللہ علیہ آئی ہے شاید زہرہ کی بیٹی نے یاد کیا ہے عزدہ دارو پردے میں رہنے والی بیبیاں جب مولا حسین کے سامنے آئیں مولا نے کہا اے پردہ دار بیبیو جب گیارہ محرم آئے گی یزیدی فوج اپنے ناپاک لاش دفن کر دے گی زہرہ کھلال بے گورو کفن پڑا ہوا ہوگا اگر تمہارے مرد تو مجھ سے وعدہ کرو تم پھراد کے کنارے پانی بھرنے کے بہانے آوگی زہرہ کے لال کو دفنا دوگی کا مولا وعدہ کرتے ہیں مولا نے کہا ایسے نہیں اپنے گھروں کو جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہو تمہیں حسین بلا رہا ہے عزدہ دارو یہی سات آٹھ سال کے بچے کتنا غریب ہو گیا زہرہ کا لال عزدہ دارو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے ہم مولا کے کس کام آسکتے ہیں کا مولا ہمیں کیوں بولایا ہے کا بچوں گیارہ محرم آئے گی زہرہ کا لال بے گورو کفن پڑا ہوا ہے تم اتنے چھوٹے ہو تم قبر نہیں کھوڑ سکتے تم لہد نہیں بنا سکتے شاید تمہارے ماں بھا یزیدی لشکر کے درسے زہرہ کے لال کو غسلو کفن نہ دے تم مجھ سے وعدہ کرو تم کھیلنے کے بہانے کربلا کے میدان میں آوگے تم قبر نہیں بنا سکتے تم اپنی مٹھیوں میں خاک اٹھانا اور میرے اوپر ڈال دینا تم بچوں کا کھیل ہو جائے گا زہرہ کا لال دفن ہو جائے گا عزادار و گیارہ محرم آئی میرا آٹھوہ امام بچوتھا امام کہتا ہے کہ اس حالت میں میرے بابا کا لاشا تھا بابا کا لاشا نو حصوں میں بٹا ہوا تھا بابا کا لاشا نو حصوں میں بٹا ہوا تھا میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے تیرا سن لینا بڑا آسان ہے ذرا اس بیٹے سے پوچھو اس کی حالت کیا ہوگی جس نے بابا کا لاشا نو حصوں میں بٹا دیکھا میں ہاتھ بان کے آخری جملہ کہوں گا مولا سجال اگر بابا کو دفن نہیں کر سکتے مولا کی خواہش تھی مٹھی بھر خاک ہی ڈال دو عجب نہیں میرا چوتھا امام کہے ذرا اس بیٹے کو تو دیکھ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بھیڑیاں گلے میں تاغ یہ بیٹا اتنا مظلوم ہو گیا کہ مٹھی بھر خاک بھی بابا کے لاشے پہ نہ ڈال سکا الا لعنات اللہ الیلقام الظلم